یہ ایک شوٹنگ کا منظر ہے زیبہ شاناس کو ہم نے پلان میں شامل کیا اور ہم نے مزاق کیا مزنا کے ساتھ اور یہ لیجئے ہمارے کیریکٹر یونوس آگئے مزنا کو تنگ کرنے کس کی شوٹ پہ ہے شہزاد صاحب کی شوٹ پہchi ک کیوں شہزاد صاحب آپ نے ایڈوانس لیا تھا شوٹ کا کس کا شوٹ ہے n z ka ہے ا ہم ھنس کا سراعہ سلام یہ ہے الشہزاد صاحب نے نے زیبہ کنٹ شہزاد صاحب نے ایڈوانس لیا تھا کس نے آپ کو بھیجائے شہزاد صاحبوں نے زیبیا کے ساتھ شہزاد صاحب نے ایڈوانس لیا تھا کمیٹمنٹ کی تھی آپ نے جناب میرے میرے اگزامز اب بھی ختم ہوئے this is the first sitcom میں نے کوئی اور کام لیا ہی نہیں کچھ میں نے سائن کیا آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے کہ شوٹ ہو رہی اور آپ آگئے ہیں نہیں آپ اسسٹینٹ ہیں تو آپ کو میں نے سونا چاہیے کہ شوٹ کو پر کس طرح آگے آپ سر آپ خود ڈیریکٹر ہیں آپ خود اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں انہوں نے جانب وجہ کا ٹائم دیا تھا اور اب دو بچوں کے ہیں کتنی پریشانی کی بات ہے یا کیسی بات کرو ٹائم ہمیں دیا ہے میں نے کوئی جانتی نہیں جانتی تو بہت دور کی بات ہے میں نے ان کا سیریل کوئی اور اس مسئلے کو حل کیجئے میری شبز آیا ہوئی ہے لیکن زیبا جی میں کیسے کمیٹمنٹ کروں میرے اگزامز تین دن پہلے ختم ہوئے کسی بات کی حیرت ہے کہ کل ہی انہوں نے کمیٹمنٹ کی ہے اور بات اہلا باتیں کیا زیبا ایک منٹ اگر آپ نے کسی سے کمیٹمنٹ کیا تھا مجھے انفرم کرنا چاہیے اسلام جی میں آپ کو خود کہہ رہی تھی میں نے آپ کو ایک مہینہ انتظار کروایا ہے سیریل کرنے کے لئے شاید مزنا اتنے ٹینس نہیں ہوتی لیکن ٹینشن کریٹ کرنے کے لئے اسلام شیف نے اپنا موٹ خراب کر لیا مجھے رہا سب چاہتے ہیں 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 مجھے نہیں اندازہ کے تم ایسا بھی کر سکتے ہیں موگو جی اس ٹینشن کے اندر کام نہیں ہے سکتا یا رہا پیسے کریں اصلاحی یہ آپ اصلاحی یہ آپ کہہ رہے میں نے پورا ہیت مہینہ آپ کے ساتھ اتنا کوپریٹ کیا میں نے یہاں اس طرح کی ٹینشن ایک صاحب آگے انہوں نے کہا کہ ٹائم دیا ہوا ان کو سوچنا چاہیے کیا رہتی ریکارڈنگ کو جائے رہی ہے آپ نے ایڈوانس لیا تھا یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ میرے فیپٹی تھاؤزنڈ دے دیں لو جی موگو جی موگو جی سمجھے آپ کے ساتھ میں ایڈوانس لیا ہے جو چاہتے ہیں موگو جی پچاس دزار روپے لیا ہے اور اس کی اتنی ہے تو اس نے لیا ہوں گے موگو جی میرے ساتھ کے پر تو یہ نہ کریں گے بتا نہیں بتا نہیں کون ہے ہمارے ساتھ پر آتا ہے آپ نے یہ اللہو کیسے کیا اللہو کیسے کیا ہے وہ آکے کہ کہ پچاس دزار روپے آپ سے لئے ہیں کوئی ہے خیرا خیرا وہ آئے گا پچاس دزار روپے اس سے تو نہیں مطلب موگو اس طرح سے میرے ساتھ کام نہیں ہو سکتا پلیز موگو جی موگو جی موگو جی موگو جی موگو جی دینے پڑتے ہیں میں لیے ہیں میں لیے ہیں میں 50,000 لیے ہیں آپ نے 50,000 کا چیک لیا ہے اگر لیے پیسے میں چیک کارٹ دیتا ہوں میں پیمنٹ کر دیتا ہوں میں نے لیے نہیں تو آپ لوگ کیوں پیسے دے رہے ہی بہو کس بنانا رہا ہے یہ راستہ میں سے چل رہا ہوگا تو اس نے پتہ چل رہا ہوگا کہ ریکارڈنگ ہوئی تو اندر گھز گیا پہلی بات ہوئی گھزا کیسے اندر ایک نٹو ایک بات سو صحیح ہتا اختبار کی قسموں پر چمار دوں گی میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں انہوں نے 50,000 دیئے ہیں ایک بات ہے بڑا تیارا سا بلک جی یہ ہے بہت پیارا بچہ یہ ہے بہت پیارا بچہ ہے واقعی بہت پیارا بچہ ہے ایسی آپ کیسے بات کریں؟ رو نہیں ایسی ہو جاؤ بات دراصل یہ ہے آپ اس کو جانتے ہیں؟ میں اس کو جانتا ہوں یہ بہت پیارا بچہ ہے اور یہ اس سٹکوم میں بھی کام کرے گا اور شاید میں تمہیں ایکس پنچھ اب چاہ آنسو آنسو نہیں نکال لینا یہ سٹ کے اوپر جو آیا ہے تو میری اجازت سے ہی آیا ہے ایسے کوئی نہیں آسکتا تھا ایسے کیسے بھار سے آسکتا تھا لابت کوئی رشتدار نہیں ہے ایسے یہ بھی ایک ریکارڈنگ ہے آپ یہ بھی ایک شوٹنگ کرا رہی ہے سمجھ گئے؟ پلیز یاد یہ بھی ایک شوٹنگ ہے سٹکوم کیا بھی کر رہے ہیں ہانیت راجہ کے گارس ہمارا فیس بک پیچھ لائک کرنا نہ بھولیے گا اور انسٹرگرام اکاؤنٹ فالو کرنا نہ بھولیے گا اور ہاں آپ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کا نام ہے ہنیف راجہ ہمارے یوٹیوب پیچھے